راج ہے دس محرم یعنی کی یوم آشورہ اس کا مطلب مجھے پہلے بلکل بھی نہیں معلوم تھا آپ کو پتہ ہے کہ جب میں سکول میں جایا کرتی تھی یا جب بھی کالج آتی تھی تو ایسا دن میں کبھی بھی ہم لوگوں کی چھوٹی نہیں ہوا کرتی تھی تو جب بھی راستے سے جایا کرتی تھی شام کو تو ہم نے یہ دیکھتے تھے کہ بہت سارے جو مسلم لوگیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مار رہے ہیں اور پتہ ہے اس وقت میں اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتی تھی مجھے اس بارے میں یہ بلکل بھی نہیں معلوم تھا کہ ایسا کوئی دن بھی ہوتا ہے بس اتنا معلوم ہوتا تھا کہ ہاں یہ ان لوگوں کا کوئی فیسٹیول ہے اس سے زیادہ مجھے اور کچھ بھی نہیں معلوم تھا اور کبھی بھی مطلب اس بارے میں کھوجنے کی یا ریسرچ کرنے کی میں نے کوشش بھی نہیں کی لیکن جب سے اس ریاکشن فیل میں آ چکے ہیں تب سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں دیکھنے کو ملی ہیں ویسا ہے کچھ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ دس مہورم نام کی بھی کوئی دن بھی ہوتا ہے لیکن یہ کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں مجھے بلکل بھی نہیں معلوم ہے اتنا معلوم ہے کہ جو مسلم سماج میں ہی دو کمیونٹی ہوتی ہیں سیاہ اور شنیت تو ان لوگوں کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے اس دس مہورم کو منانے کا کوئی اس کو روزہ رکھتا ہے اور کوئی اس کو اپنے آپ کو مارتا ہے اس طریقے کی چیزیں کرتا ہے پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے دن یعنی دس مہورم کے دن بھی بیس ایسے واقعہ کیا ہوئے تھے میں نان مسلم ہوں اس لئے مجھے تو یہ بلکل بھی نہیں معلوم ہے میرے لیے سب کچھ نیا ہوگا میں تو دیکھ رہی ہوں لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ آج کے دن کون کون سے ایسے واقعہ ہوئے تھے بیس ایسے واقعہ ہوئے تھے تو کمنٹ کر دیجئے ویڈیو دیکھنے سے پہلے تو ہی ایلو فیملی نمچہ سرکال السلام علیکم کیسے آپ آئے ہو پاپ لوگ بہت اچھے گھنے پر پیرنٹی خیال بھی کافی اچھے سے رکھ رہے ہوں گے میں ویش کی آپ اور اپ کی فیملی مشہ ہل دی والدی رہے اور انجوائے کریں تو ویڈیو کو پہلے پوری طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے دن یعنی دس محرم کے دن بیس ایسے کون کون سے واقعہ ہوئے تھے اور کس وجہ سے دس محرم منایا جاتا ہے ریچلی شروع کرتے ہیں let's get started السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور محرم کے مہینے میں بھی دس محرم کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے فضیلت means کیا بول سکتے ہیں اور زمانہ جاہلیت میں بھی دس محرم جس کو یومی آشورہ کہا جاتا ہے یومی آشورہ یعنی دس محرم یومی آشورہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی دس محرم کو بہت فضیلت والا دن قریش مکہ سمجھا کرتے تھے اور دس محرم کو ہی خانِ کعبہ کا وہ غلاف بھی بدلا کرتے تھے اسی لئے بہت چیزوں جو قریش مکہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب کر کے کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں شرکت فرمایا کرتے تھے اب آئین میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دس محرم میں کون سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے حالانکہ ان واقعات کے بارے میں مفسرین نے اور معرخین نے تھوڑا بہت اختلاف کیا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے واقعات جو ہیں نا دس محرم کو پیش آئے اسی لئے دس محرم بڑی فضیلت ہے اور دس محرم کا دن بڑا خاص دن ہے اللہ کے نزدیک تب ہی تو اتنے بڑے بڑے واقعات دس محرم کو پیش آئے اب آئیے یومِ عاشورہ میں کون کون سے وہ واقعات ہیں بڑے بڑے جو پیش آئے نمبر ایک یومِ عاشورہ یعنی دس محرم کو ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین قلم حضرت آدم حضرت حووہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا دوسرا بات ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی نمبر تین اسی دن حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا نمبر چار اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک بڑے خطرناک اور ایک خولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر ایک پہاڑی پر جا کر لگی تھی نمبر پانچ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل بنایا گیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ تو اسی دن اللہ کا خلیل بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی ہے نا اگر آپ نے ہماری ترکی کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو دیکھیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہ جگہ میں نے ترکی میں آپ لوگوں کو دکھائی ہے نمبر ساتھ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی نمبر آٹھ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ایک بڑی جدائی کے بعد ملقات ہوئی نمبر نو اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی اور فرعون اسی دن سمندر میں غرق ہوا نمبر دس اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی نمبر گیارہ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس لی نمبر بارہ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی نمبر تیرہ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد رہائی نصیب ہوئی مچھلی کے پیٹ سے وہ نکالے گئے نمبر تیرہ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ہٹایا گیا نمبر پترہ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نمبر سولہ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا نمبر سترہ اسی دن دنیا میں پہلی مرتبہ بارش نازل ہوئی بارش ہوئی تھی دس محرم کا دلتا ہے یہ تو کچھ نیات تھا اسی دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ روی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا نمبر دیس ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دس محرم کو کربلا کے میدان میں نواس رسول حضرت فاطمہ روی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر امام حسین روی اللہ تعالی عنہ کو یزیدیوں نے شہید کر دیا یہی وہ دن ہے نمبر اکیس کہا جاتا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ دس محرم کو جمعہ والے دن قیامت بھی قائم ہوگی تو یہ کچھ دس محرم کے واقعات تھے جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس محرم کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے جب حضور مکہ میں تھے تب روزہ رکھا کرتے تھے لیکن حضور نے صحبہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا تھا لیکن جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے حجرت فرما کے تو حضور نے دیکھا کہ مدینہ کے جو یہودی ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور اسی دن فرعون سمندر میں غرق ہوا تھا اسی لئے ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو دین کے کام تھے ان پر ہم عمل کریں اسی لئے ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے زیادہ حقدار ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحبہ اکرام دس محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور لوگوں میں بھی اعلان کروایا کہ جو لوگ روزہ رکھ چکے ہیں جنہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہیں وہ روزہ رکھ لیں اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ بھی روزداروں کی طرح دس محرم کا دن گزاریں پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کے روزے کی اجازت دے دی کہ چاہو تو رکھو چاہو تو مت رکھو صحابہ اکرام دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے بزرگان دین دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور حضرت امام حسین روی اللہ تعالی عنہ دس محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے اہل بیت دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اسی لئے دس محرم کو روزہ ہمیں ضرور رکھنا شاہیے اب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیوز آپ کے کومنٹس پر ملنے والی ہیں دعاوں کو دیکھا اتنی ساری چیز ہوئی تھی اس دس محرم کے دن پر بہت ساری چیز ہوئی میں ساری کہ اس میں بہت سارے اردو لفظ تھے تو پھر میں کیچ نہیں کر پا رہی تھی بہت زیادہ نہیں کر پا رہی تھی لیکن بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی بسیکلی یہ جو دن بنایا جاتا ہے وہ کربلا میں جو یود ہوا تھا اس میں حضرت امام جی اور ان کے جو سیونٹی ون ساتھی تھے اکتر جو ساتھی تھے وہ سب شہید ہو چکے تھے انہی کے یاد میں یہ جو دس محرم میں یہ منایا جاتا ہے اور بھی جو ایسے بیس واقعہ آپ کے سامنے آئے یہ سب بھی اچھی اچھی چیزیں بھی ہوئی اس دن تو کئی لوگ اس کو روزہ بھی رکھتے ہیں اور کئی لوگ ماتم بھی مناتے ہیں لیکن اگلے ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گی کہ یہ جو ماتم منایا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا اور thank you so much for watching me till like موسیقی